اسلام علیکم دوستو اس وقت عمران خان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کے قریبی دوست بھی وہ سمجھ جاتے ہیں اس پر بھی آپ کو اگاہ کرتے ہیں لیکن آپ اپنی رائے ہمیں دیں کہ سپریم کورٹ اب کس کے حق میں فیصلہ سنائے گی پرویز الہی کے حق میں یا پھر حمزہ شریف کے حق میں اچھا کل آپ یہ دیکھیں دوستو کہ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے نون لیگ کے لفافہ صحافی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس ڈیسیجن کو ٹھیک قرار دیتے ہیں پریم کورٹ کے حکم پر منقد ہونے والے وزیرالہ پنجاب کے انتخابات میں سربراہ مسلم لیگ کاف چودری شجاعت حسین کی جانب سے عراقین اسمبلی کو دی گئی ہدایت کے برعکس ووٹ ڈالنے پر کاف لیگ کے دس ووٹ مسترد کر دیے گئے اور حمزہ شہباز شریف کی کامیابی کا اعلان کیا گیا پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار چودری پرویز الہی نے 176 ووٹ حاصل کیے جبکہ حمزہ شہباز شریف نے 179 ووٹ لے کر دوبارہ وزیرالہ پنجاب منتخب ہو گئے اس حوالے سے انکر منصور علی خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق وزیرعظم و چیئرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی جانب سے پارٹی ہدایات کے برعکس ووٹ ڈالنے پر عظمہ کاردار کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی کو لکھے گئے خط کو ٹویٹ کر دیا اس ٹویٹ پر سابق وزیرعظم چیئرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کے ف جان بوچ کر مسلم لیگ نون کے غیر آئینی فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں آئین میں صاف درج ہے کہ ووٹنگ کی ہدایت پارلیمانی لیڈر دیتا ہے اور اگر کوئی رکن پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے تو پارٹی چیئرمین پھر کاروائی کا کہتا ہے لیکن یہاں ووٹ پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کے مطابق ہی دیا گیا ہے دوسری جانب اب سپریم کوٹ لاہور ریجسٹری میں پرویز الہی نے درخواست جمع کروا دی ہے اور آج کہا جا ر رہا ہے کہ اس پر سماعت ہوگی اور زرداری کا نومبر پلین خاک میں مل جائے گا دیکھیں ایسے ہی آصف زرداری کی دوڑیں نہیں لگ رہی ہیں اس کو سمجھیں اصل میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو آصف زرداری نے ایک جملہ غلط بول دیا تھا کہ فیض حمید کھڑے لائن لگ گیا ہے اب آصف زرداری نے یہ بات تو کہہ دی کہ کھڑے لائن لگ گیا ہے لیکن بھول گئے کہ نومبر ابھی آیا نہیں اور اب آصف زرداری کو ڈر لگنے لگ پڑا ہے کہ کہیں نومبر سے پہلے الیکشن ہو گئے تو عمران خان دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے گا اور فیض حمید کو کرسی پر بٹھا دے گا جس سے نون لیڈ کو بھی ڈر آیا گیا تھا کہ جلدی ادم اعتماد لے کر آو نہیں تو عمران خان فیض حمید کو کرسی پر بٹھا دے گا اس کے علاوہ دوستو آصف زرداری کو اپنی جماعت کے اندر سے بھی اب مخالفت کا سامنا ہے دیکھیں نائنٹین سیونٹی ون میں کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے بھٹو نے شیخ مجیبو رحم کو میجورٹی ہونے کے باوجود اقتدار نہیں لینے دیا اور وہ سمجھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سمیت کہ وہ جیت رہے ہیں لیکن وہ ہار رہے تھے اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور کل پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیت چکے ہیں جبکہ اصل میں یہ ہار چکے ہیں اور اب کیا ہونا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کل ایک پوست نظر سے گزری جس پر لکھا تھا کہ اب زندگی میں جو بھی بنگالی مجھے ملے گا اسے میں معافی مانگوں گا ایزا پاکستانی اب پتہ چلا کہ نائنٹین سیونٹی میں کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ تو اس قدر پاکستانیوں میں گصہ بھر چکا ہے خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیا جائے اور اپنی انا کی خاطر اس ملک کو نقصان نہ پنچایا جائے اس کے علاوہ دوستو زرداری کے پارٹی کے لوگ بھی اب عاصف زرداری کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں اعتزاز احسن جو کہ پیپلز پارٹی کے سینٹر ہیں اور بہت بڑے وکیل ہیں ان کا کل ہر ٹی وی پر بیان آیا کہ جیپٹی سپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ گیر آئینی ہے پارٹی کے لیڈر کے پاس کوئی اختیار نہیں جبکہ پارلیمانی پارٹی کہہ چکی ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے تو ان کے یہ سب ووٹ درست ہے تو اعتزاز احسن کی یہ چیز بہت اچھی ہے کہ وہ جو مرضی سامنے ہو بات کھری کرتے ہیں بات سچی کرتے ہیں اب اعتزاز احسن ایسے انٹلیکچول بندے ہیں کہ ان کے لیول کے ججز بھی نہیں ہیں سپریم کورٹ میں جتنا ان کو وقالت آتی ہے تو اس وقت واضح ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے جو کہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں اس کے بعد جس جس نے اس ملک کے ساتھ گداری کی ہے اس کے احتساب کی طرف یہ ملک بڑھے گا اس کا کڑا احتساب ہوگا اس ملک میں اب کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی ہے ان کو معلوم ہے کہ اب ان کی خیر نہیں دوسرا آپ ڈپٹی سپیکر کو دیکھیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ رولنگ کیسے دینی ہے ان کے سامنے دو خط پڑے ہیں ایک پارلیمانی پارٹی کا اور دوسرا چودری شجاعت کا اب قانون کہتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوگا لیکن سپیکر نے اس پر آئین توڑا ہے تو جو آرٹیکل چھے لگانے کی باتیں کر رہے تھے قاسم سوری پر اب اس پر بھی سامنے آئیں اور ڈپٹی سپیکر دوست م موسیقی